تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں اس کے لیے آپ کو کہتا ہے کہ میں اب لاتھی کو سامپ بناوں گا تو لاتھی زمین پر ڈالتے ہیں سامپ اللہ بنا دیتا جب نہیں ہوتا تو وہ لاتھی رہتی کچھ بھی نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب کوہتور پہ پہنچے تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا لاتھی ہے کہ زمین پر ڈالیں آپ حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ سامپ بن جائے گی جب زمین پر ڈالا تو وہ سامپ بن گئی واپس پلٹیں ڈر نہ خوف نہ کھائیں آپ اسے پکڑے ہم دوبارہ لاتھی بنا دیں گے تو یہ سارے کام کون کر رہا تھا اللہ کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا میرے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اس لیے حضرت موسیٰ نے کوئی سینٹر نہیں کھولا کہ لوگوں کو کہاو کہ جس جس نے اپنی لاتھی کو سامپ بنانے آجاؤ بھی میرے پاس ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ اب کیا ہوگا تو اللہ بتاتے تھے کہ اب آپ ایسا کریں لاتھی کو پھینکیں یہ پتھر سے پانی کے چشمیں نکال دے گی اب آپ ایسا کریں آپ لاتھی کو پانی پر ماریں یہ پانی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دے گی ورنہ حضرت موسیٰ کو اس سے پہلے نہیں پتا ہوتا تھا اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب دریہ کے کنارے پہنچے ہیں پیچھے فیرون کا لشکر آ رہا ہے تو پریشان ہو گئے بنی اسرائیل کے ہم تو مارے گئے تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرو میں جو ہے وہ ابھی میرے پاس ایک لاتھی ہے دیکھو میں کرتا کیا ہوں نہ 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 حضرت موسیٰ نے کہا بھئی اللہ ہی جانے کیا ہوگا انہمعی ربی مجھے یہ پتا ہے اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا وہ کیسے ہمیں بچائے گا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو یہ لاتھی ہے بھئی کچھ نہیں کر سکتی اللہ آپ کیسے بچائے گا یہ اللہ کی مرضی ہے تو اللہ نے وحی کی موسیٰ پر علیہ السلام پر کہ اے موسیٰ اس کو آپ پانی پہ ماریں اور قطعو دلعظیم دونوں طرف پہاڑ جیسی موجے رک جائیں گی تو جب پیغمبر جن کا درجہ ولی اللہ سے بڑا ہے وہ موجزے سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے